یہ عاظم دھوکھیں دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سرم لے لو یک ایسی منزل پہ آگئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اپنے دعاون میں آج آہاں تباہ اپنے غلام لے لو عجیب موشی قل میں کاراوہ ہے نہ کوئی جانتا نہ پاسباہ ہے بشکلے رہے بے چھوپے ہیں لہزن بہت دیر سے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے آپ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہیں کیونکہ کھا کر کے بکھیں دیر سے جلسہ شروع ہوا اور جلزی جلسہ ختم ہونے کے قریب آ چکا یہ محبت ہے کہ آپ جو گھر گئے نہیں اور جلسہ میں دعا کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں اس سے بوا دیتا ہوں اللہ دین دنیا دنیا دنوں کی بھلائی سے آپ کو معلومات پڑھنا آئے سننے کے لئے یہاں سے یہ کر کے وہاں تک مکمل تیار ہیں دنیا ہاتھ پھڑیے انشاءاللہ سو کر کے سنیں گے ہاتھ پھڑیے انشاءاللہ دھیان سے رکھئے گا ہمارے تین سوالوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا ہمارے نبی کو قرآن میں چاند نہیں کہا چراب کہا چراب کہا چاند نہیں کہا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے جنازہ آپ پڑھتے ہیں درود کے بعد دعا ہے دعا سے پہلے درود ہے دعا بعد میں ہے درود پہلے ہے اس کا راز کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے ہمارے نبی کو امام انبیاء کہا جاتا ہے نبیوں کا امام کہا جاتا ہے نبیوں کی امامت آپ نے کس طرح کی ہے یہ میرا آخری سوال ہے انشاءاللہ سننے کے لئے دیار ہیں پھر صحاب اتھا دیجئے انشاءاللہ جس طرح چراب جلتا ہے اسی طرح ہم دوسرے کی ترقی سے جلیں گے ہاتھ اتھا دیجئے انشاءاللہ پہلا سوال تھا کہ ہمارے نبی کو چراب کہا گیا ہے چاند نہیں کہا چاند میں ایک خوبی ہے وہ روشن ہوتا ہے سورج میں ایک خوبی ہے وہ روشن ہوتا ہے لیکن جو چراب کے اندر خوبی ہے وہ چاند میں نہیں ہے ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا لیکن ایک چراب سے دوسرا چراب روشن ہوتا ہے اس لئے نبی کو چراب کہا گیا چاند نہیں کہا گیا دوسرا سوال تھا کہ پہلے جانازے میں درود ہے اس کے بعد دعا ہے دعا لاسٹ میں ہے اس سے پہلے درود ہے اللہ کے رسول کو معلوم تھا کوئی دعا بغیر درود کے قبول نہیں ہوتی اس لئے اپنی امت کو تعلیم کیا پہلے درود پڑھو اس کے بعد دعا تیسرا سوال تھا کہ ہمارے نبیوں کو اماموں کا امام کہا جاتا ہے رسولوں کا امام کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے کس طرح امامت کی ہے سف لگ گئی مزدل میں پانچ سف ہوتی ہے نبیوں کی سف لگی ہے سات سفوں میں نبی ہیں رسول ہیں امامت کے لئے ہمارے نبی کو آگے بڑھایا گیا سب سے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں دائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسماعیلی کھڑے ہیں بائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسحاق کھڑے ہیں اور حضرت موسیٰ کھڑے ہیں اس شام سے ہمارے نبی نے امامت کی ہے اس لئے ہمارے نبی کو اماموں کا نبیوں کا امام کہا جاتا ہے امام کے پیچھے نقض نماز پڑھیں گے آپ اٹھا دیجئے انشاءاللہ جب زبا مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ ہے کی بات آئی جب زبا مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ ہے کی بات آئی ہاتھ تکیا ہے ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی اور حصے میں ساری خود آئی بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری داک منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الااخری سید الاولی سید الااخری کچھ سکوئی نہیں کچھ سکوئی نہیں جب تلا منہ لگینا پہ احمد روشنی بن گئی روشن آئی جب زبا مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ ہے کی بات آئی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوساط سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسی اے عبد کے حسی اے عزل کے حسی اے عبد کے حسی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں تم جہاں تک نہ پہنچے فریشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی موسیقی موسیقی